جب خامن چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل تھنڈے برخ والے دل کی ماند ہے تو یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے چنانچہ مشہور واقع ہے ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو خوبصورت تھی ماں باپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا ایک نیک امیر گھرانے کے نوجوان بچے نے اس کی طرف پر فوضل بھیجوایا شادی ہو گئی ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی یہ جب اپنے گھر پہنچی تو خامن نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آگئی خامن جتنا محبت کا اظہار کرتا یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی خامن بہت زیادہ اس پر قربان صبح شام اس کی رٹ لگی تھی تم میرے دل کی ملکہ ہو تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی یہ جتنی اپنی تعریفیں سنتی اتنا زیادہ نخرے میں آتی خیر کچھ دن گزرے ایک دن روتی دھوتی یہ اپنے گھر واپس آگئی خامن جس کو نیکے چھوڑ کے چلا گیا ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا تو کہنے لگی کہ خامن بہت محبت کے موڈ میں تھا مجھے پیار کر رہا تھا چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پر تو کوئی اثری نہیں ہو رہا بالآخر تنگ آ کر خامن نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ پر پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر آگے سے کہہ دیا کہ مجھے محبت نہیں بس یہ لفظ کہنے تھے خامن غصے میں آ گیا اس نے کہا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ جہاں محبت ہو وہاں زندگی گزارنا میری طرف سے تمہیں تین طلاق ہیں اب جب شادی کے ایک مہینے میں اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر آ کر رہنا پڑا تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ لمحوں میں خطائیں کی صدیوں میں سزا پائی پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا اور جو رشتے آتے تھے تو بڑی بوڑے عمر کے لوگوں کے آتے تھے ان سے شادی کرتے یہ دھبراتی تھی تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزر گئی تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے وہ زندگی کا ساتھی ہے وہ اپنے دل کے سکون کے لیے اپنے اتمنان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ میرے سے محبت کرتی ہے تو جواب میں بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے کہنا چاہیے کہ ہاں مجھے آپ سی سے تو محبت ہے آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں میری چاہتیں میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں آپ ہی نے میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان بدتمیز پیچھے اس کے پریشان کرنے کے لیے طلع ہوا ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار بنائے اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ السلام عیشہ کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارع ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے سلام کرتے تھے اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو یہ شعر سناتی تھی کیا شعر فرماتی تھی فرماتی تھی لنا شمس ولل آفاق شمسو اے آسمان ایک تیرہ بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے لنا شمس ولل آفاق شمسو اے آسمان ایک تیرہ بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے وشمسی خیر من شمس السمائی لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے فَإِنَّ شَمْسَتَتْ لَاُبَادَ فَجْرٍ اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد دلو ہوتا ہے وشمسی تالعن بادل عشاءی اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد دلو ہوتا ہے اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خامند کو استقبال کرے گی تو خامند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی اپنے خامند کی محبت میں کوئی ایسے شیر کہے ہو یا کوئی فکرہ ہی ایسا بول دیا ہو عورت کی سمجھ لیتی ہے کہ بس خامند ہی کا ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنا محبوبہ بنوں گی یہ بہت بڑی مش انڈرسٹیننگ ہے تعلی دو ہاتھ سے بڑھتی ہے چاہیے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے عمل سے بھی کال سے بھی فعل سے بھی چنانچہ جب خامند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے ایسے الفاظ سے کہ خامند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے یہ ذہن میں رکھنا اور اگر خامند کے ذہن میں شک پڑ جائے کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے تو یہ جو نکتہ ہے نا ہی اور بھی کا یہ خامند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے بیوی کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ خامند کو یقین دہانی کروائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں